ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سوبہ بلوچستان کے ایک مشہور شہر کیج کی یہ کہ کیج شہر کیسے آباد ہوا اس شہر کی وجہ تسمیہ کیا ہے کون سی سلطنتوں نے اس سرزمین پر اپنی بادشاہت کا پرچم لہرائے رکھا کب اس سرزمین کو زلی حیثیت سے نوازا گیا اور اب اس زلہ میں کتنی تحصیلیں شامل ہیں وغیرہ وگر اس سے پہلے میری آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے ویل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام اہم ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے کیج شہر آج اس جگہ آباد ہے اس جگہ کی آبادگاری کی تاریخ صدیوں پرانی ہے اس حوالے سے مصنف شیخ نوید اسلم اپنی کتاب پاکستان کے آثار قدیمہ میں صفحہ نمبر 154 پر لکھتے ہیں کہ کیج شہر کے تحزیب کافی پرانی ہے اس کی قدامت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اطالوی اور فرانسیسی ماہرین اثار قدیمہ کی نئی تحقیقات کے مطابق قلعہ میری قلعہ کلعہ کلعات اور قلعہ تربت سمیت یہاں کے قلعے موہنجو داروں کی تحزیب سے بھی ڈائی ہزار سال پرانی اور کم و بیش ساڑھے سات ہزار سال قدیم ہے ان کے کہنے کے مطابق یہ سب تحزیبیں قدیم اراکی تحزیب میسو پوٹیمہ کا حصہ تھی جو دنیا کی انتہائی قدیم تحزیب خیال کی جاتی ہے مشہور جونانی فاتح سکندر آزم ہندوستان پر حملہ کرنے کے بعد واپسی پر اپنے لاو لشکر کے ساتھ اس علاقہ سے گزرا تھا سندھ اور بلوچستان کی مشترکہ رومانوی داستان سسی پننو کا تعلق بھی اسی علاقہ سے تھا اس کے علاوہ بلوچستان کی رومانوی داستان درویش و بیگم کے ہیرو درویش کا تعلق بھی اسی علاقہ سے تھا ناظرین زلا کیچ میں بلوچ قبائل کی آمدوارویں صدی ایسی میں شروع ہی تاریخی متعلقہ سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ کیچ مکران میں آنے والے پہلے بلوچ تائفے کا سردار تائفے کے کیچ میں پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا چکا تھا اس لیے یہاں پہنچنے کے بعد اس کا لڑکا میر جلال خان بلوچ اس تائفے کا سردار نامزد ہوا میر جلال خان کے کل پانچ بیٹے تھے جن میں رند لاشار کراہ ہوت اور جتوئی شامل تھے میر جلال خان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا میر ہوت کیج کا حکمران بن گیا اور میر ہوت کے بعد اس کا بیٹا میر آلی تک نشین ہوا اسی سردار کے دور حکومت میں سسی پنو کا رومانوی واقعہ وجود میں آیا اس وقت بلوچستان کی سرزمین کو مکران کہا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ پنو کیج مکران کا شہزادہ مشہور ہے نہ کہ بلوچستان کا تاریخ دان لکھتے ہیں کہ مکران کو بلوچستان کا نام مشہور ایرانی فاتح نادرشاہ دورانی نے بلوچی عظمت اور شان و شوکت سے متاثر ہو کر دیا تھا تاریخ میں اس شہر پر مختلی سلطنتوں نے راج کیا ان سلطنتوں میں یونانی، ایرانی، عرب، منگول، انگریز، پرتگالی سلطنتوں کے نام قابل ذکر ہیں قیام پاکستان کے بعد جب ریاست مکران کو زیلہ کا درجہ دیا گیا تو تربت کو اس نئے بننے والے زیلہ کا صدر مقام بنا دیا گیا لیکن پھر بعد میں یکم جولائی انیس سو ستہتر ایسی میں زیلہ مکران کو ڈوین کا درجہ دے کر تین ازلا میں تقسیم کر دیا گیا جن میں زیلہ تربت، زیلہ گوادر اور زیلہ پنجگور کے نام شامل ہیں لیکن اٹھارہ سال بعد انیس سو پچانوے ایسی میں زیلہ تربت کا نام بدل کر دوبارہ زیلہ کیش رکھ دیا گیا اور تحصیل تربت کو اس زیلہ کا ہیڈ کوارٹر بنا دیا گیا سرزمینے کیش مختلف ادوار میں کئی ناموں سے مشہور رہی ہے اس سرزمین کا قدیم نام گنج آباد تھا لیکن بعد میں اس شہر کا نام بدل کر کیش رکھ دیا گیا اور پھر انگریز دور اقتدار میں اسے تربت کے نام سے لکھا اور بلایا جانے لگا مصنف رائے بہادر ہتھو رام اپنی کتاب تاریخ بلوچستان میں لکھتے ہیں کہ اس شہر کا نام گنج آباد تھا یہاں کی حکومت ملک شہریار خان کے ہاتھ میں تھی اس وقت کے حکمران نے شاہ ایران کی تابداری منظور نہ کی جس کے باعث شاہ ایران نے فوج بیچ کر گنج آباد کو ویران کروا دیا اس وقت ایرانی فوج نے اظہار فخر میں یہ کلمہ نکالا کہ گنج آباد کو ہیچ کر دیا گیا ہے تب سے یہ گلت عام میں یہ ہیچ سے کیش مشہور ہو گیا اور تاریخ میں کیش نام سے ہی لکھا جانے لگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیش کا نام تربت کیسے پڑا جو کہ زلہ کیش کا صدر مقام بھی ہے ناظرین نام کی یہ تبدیلی برسگیر پاکو ہند پر انگریز دور میں واضح ہوئی انگریزوں کے فارسی دان منشیوں اور اہل کاروں نے شہر شکیج کی دلی اور کلکتہ شہروں سے دور افتادگی اس راستے کی دشوار گزاری اونٹوں اور گھوڑوں جیسے پرانے ذرائع آمد و رفت علاقے کی پسماندی اور اس علاقے کے موسموں کی شدت کی وجہ سے اسے قبر سے تشبیہ دی جسے فارسی زبان میں تربت کہا جاتا ہے شہر تربت زلہ کا صدر مقام ہے یہ بلوچستان کی ایک نوابی ریاست مقران کا دارالحکومت بھی رہا ہے یہ بلوچستان کا ایک طرف کی یافتہ شہر ہے جو کہ دریائے کیج کے کنارے آباد ہے یہاں کی مشہور ترین یونیورسٹی تربت یونیورسٹی ہے قلعہ تربت جسے عرف عام میں قلعہ پنو بھی کہا جاتا ہے تربت شہر سے سو کلومیٹر شمال کی جانب واقع ہے یہ تاریخی قلعہ پنو کی لازوال محبت کا انمٹ نقش ہے آج بھی یہ قلعہ اپنی محبت کی ناکامی پر ماتم کی نا ہے ناظرین یہ قلعہ ایک زمانے میں کیج شہر کے لیے سب کچھ تھا تمام حکمتی فرامین مختف علاقہ جات کے لیے یہی سے جاری کیا جاتے تھے کہا جاتا ہے کہ یہ قلعہ ایران کے بادشاہ مظفر شاہ کے دور اقتدار میں تباہ کر دیا گیا اس قلعہ کی لمبائی ایک سو پچاس قدم اور چڑائی بھی تقریباً اتنی ہی ہے ایک زمانے میں اس کے چاروں طرف مضبوط اور مستحکم دوار ہوا کرتی تھی یہاں کا آخری حکمران میر دینار گچ کی تھا زلہ کیچ مکرانڈوین کے کل تین ازلا میں سے ایک اہم زلہ ہے اس زلہ کے شمال میں زلہ پنجگور، مشرق میں زلہ آواران، جنوب میں زلہ گوادر اور مغرم میں ایران کے صوبہ، سیستانو، بلوچستان کے زلے، دشتاری اور راستہ کی سرحدیں ملتی ہیں دریائے کیچ اور دریائے دشت اس زلہ سے ہو کر گزرتے ہیں زلہ کیچ کو حکمت بلوچستان نے انتظامی طور پر کل آٹھ تحصیلوں میں تقسیم کر رکھا ہے ان تحصیلوں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں تحصیل تربت، تحصیل دشت، تحصیل بلیدہ، تحصیل بالنگور، تحصیل مند، تحصیل تمپ، تحصیل زامورن اور تحصیل ہوشب زلہ کے صوبہ بلوچستان میں بائیس ہزار پانچ سو انتالیس مربع کلومیٹر کے اندر تک پھیلا ہوا ہے اور بلوچستان کے کل رکبہ کا چھے اشاریہ پانچ فیصد بنتا ہے مارش دو ہزار سترہ ایسوی کی مردم شماری کے مطابق زلہ کیج کی کل آبادی نو لاکھ نو ہزار ایک سو سولہ افراد پر مشتمل ہے جس میں شہری آبادی کا حصہ تینتیس فیصد اور دہی آبادی کا سٹھ سٹھ فیصد بنتا ہے ناظرین زلہ کیج کے لوگوں کی مادری زبان بلوچی ہے دیگر زبانوں میں اردو اور براہوی بولی اور سمجھی جاتی ہیں زلہ کی قومی زبان اردو اور دفتری زبانوں میں اردو اور انگریزی شامل ہیں شہر تربت ملکی دارلکمت اسلام آباد سے سولہ سو ستاون کلومیٹر صوبائی دارلکمت کوئٹا شہر سے سال سو سو انہتر کلومیٹر کراچی شہر سے چھ سو انانویں کلومیٹر لاہور سے سولہ سو ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے یہ شہر تحصیل دشت سے انہتر کلومیٹر مند شہر سے ایک سو گیارہ کلومیٹر تمپ شہر سے اسی کلومیٹر زارمورن شہر سے پچانویں کلومیٹر تحصیل ہوشب سے سو کلومیٹر اور بولیدہ شہر سے بانویں کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے ناظرین یہ تھی زلہ کیج کے بارے میں مختصرن لیکن جامع معلومات اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولئے گا شکریہ